موسیقی میں یہ ارز کر رہا تھا ایک نماز نہ چھوڑو جیسے شروع کی ہے اسے شروع ایک اپنے گھروں سے لڑائی چھگڑے نکال دو نفرت کے بول نکال دو آپس کی نفرتیں نکال دو اپنے بازاروں سے جھوٹ نکال دو سود نکال دو ترازو کتنا ابتول کی کمی نکال دو ملاور کھوٹ نکال دو حکومتیں سود نہیں ختم کریں گے تم سود ختم کریں گے تم کو ہم سود پہ کام نہیں کریں گے کتابہ بن بکار رحمت اللہ علیہ ایک بزرگ جے مصر میں ملک کافور اکشیدی بادشاہ تھا ان کے درس میں آکے بیٹھا کرتا تھا اٹھارہ سال ان کی محفل میں حاضر رہا تھا اور ہر سال ایک ہزار دینار ایک ہزار دینار ان کو گفت کیا کرتا تھا ایک ہزار دینار ایک ہزار دینار دو کروڑ دو کروڑ روپیہ بن تھا اٹھارہ سال ان کو دیتا رہا تھا انیس میں سال ایک غلط فتوے پہ دستت لینا چاہے تھا ان کی حیثیت بہت بڑی تھی کتابہ بن بکار رحمت اللہ علیہ ان کا فتوہ چلتا تھا مصر ان کے حکم کو سامنے رکھ کے چلتا تھا عوام آج کی عوام تو علماء سے جڑی ہی نہیں عوام کا بھی قصور ہے علماء کے بھی قصور ہے انہوں نے منصب کو نہیں پہچانا انہوں نے علم کو نہیں پہچانا انہوں نے کہا حضرت یہ ایک فتوہ ہے اس کے عبدستت فرمائے کتابہ بن بکار فرمائے لے کافور یہ تو غلط ہے میں کیسے دسکتا تھا کہا حضرت کوئی نہیں سب چلتا ہے سب چلتا ہے آپ کریں نا میں نہیں کہہ سکتا میں نے اپنے لکھے کا اللہ کو جواب دینا ہے ہم تو ہر چیز سے پانچ ہو گئے ہیں اس نے کہا حضرت آپ ہمارا ہی کھاتے ہیں اور ہمیں ہی آنکھیں دکھاتے ہیں آپ میرے اٹھارہ ہزار دینار واپس کریں ٹھیک ہے فتوہنا نے اس کو خیال کا غریب آدمی بھوکا آدمی کہاں ہوں گے اس کے پاس اٹھارہ ہزار دینار جو گئی وی مجھے واپس کرے گا چھتیس کروڑ روپے ہے تو آج بڑے سے بڑا تاجر ایک دم واپس نہیں کر سکتا تو کہا میرے پیسے یہاں رکھوں یا یہاں دسکت کروں گھر تشریف لے گئے اٹھارہ تھیلیاں مہر لگی ہوئی مہر بھی نہیں کھولی مہر کھول کے بھکھتا سی ہے گی سربہ مہر اسی طرح مہر لگی ہوئی اٹھارہ کی اٹھارہ تھیلیاں لاکر اس کے موں پہ مارکے کھا میرے ایمان کی اتنی قیمت لگی کوئی میرے علماء کو یہ بات سناتا کہ جو چندرکوڑیوں پہ اپنا علم بھی بیش رہے ہیں ممبر بھی بیش رہے ہیں میں ساروں کے بعد بھی کر رہا آٹھ بازار کے سارے تاجر جھوٹ نہیں بول رہے ہیں سچے بھی بیٹھے ہیں سارے سود پہ نہیں ہیں سعی تیارت بھی کر رہے ہیں سو میں ایک بھی نہیں ملتا کوئی دس آزار میں ایک ہے جو سچا بھی ہے جھوٹ سے بھی پاک ہے سود سے بھی پاک ہے ملک کا فور میرے ایمان کی بس اتنی قیمت لگائی اے لے اٹھ جا میری مجلس آہ کبھی یہ امت زندہ تھی کبھی اللہ سے بڑی کنڈی یاری تھی اب تو مدت ہوئی ہے یار کو مہما کیے ہوئے بھائیو مہربانی کرو جاتا رمضان ہے نماز نہ چھوڑ دو جھوٹ چھوڑ دو نماز نہ چھوڑ دو خیانت چھوڑ دو نماز نہ چھوڑ ظلم چھوڑ دو نماز نہ چھوڑ دو دھوکہ چھوڑ دو نماز نہ چھوڑ دو چپراسی سے لے کر بائیس میں گریٹ تک خیانت ہی خیانت ہے ظلم ہی ظلم ہے روڑی والے سے لے کر بڑے بڑے گروپس تک ظلم ہی ظلم ہے قیانت ہی قیانت ہے اور یہ جاتے رمضان کی تاک دو رات ہیں ایک آج کی رات ہے اور ایک پرسوں کی رات ہے شب قدر اللہ جانے گزر گئی ہے ہن دو راتوں میں کوئی ایک ہے بارال اگر وہ گزر بھی گئی ہے تو تاک راتوں کی برکت یقیناً باقی راتوں سے زیادہ ہے تو اپنے اللہ سے مزد ہو بھی صحیح اور ہمت اور ارادہ بھی کرو کسی پر زیادتی کی ہے معافی مانی ہو کسی کا حق دبایا ہے مبس کرو کسی پر ظلم کیا ہے مرنے سے پہلے معافی مانی ہو اپنی کمائیوں سے چھو سٹا چھو ان سے اپنے آپ کو بچاؤ 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 اس کے حالات ہمیشہ برکتیں لاتا ہے اور اس کے حرام ہمیشہ تباہی